موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی ایڈوکیشن ہب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسم معرفہ اسم معرفہ کا مطلب ہے خاص آج اس کی اقسام ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اسم معرفہ کی چار اقسام ہیں نمبر ایک اسم علم نمبر دو اسم زمیر نمبر تین اسم اشارہ اور نمبر چار اسم موصول اسم علم یہ بھی خاص نام ہے اس طرح اس کی پانچ اقسام ہیں خطاب لقب کنیت عرف تخلص دوسری قسم ہے اسم زمیر زمیر جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم زمیر کہتے ہیں اس کی تین حالتیں ہیں حاضر غائب اور متقلم یہ تین حالتیں ہیں یہاں اسی طرح تیسری قسم ہے اسم اشارہ اسم اشارہ کی پھر دو اقسام ہیں نمبر ایک اشارہ قریب اور نمبر دو اشارہ بھائی اسی طرح اس کی چوتھی قسم ہے اسم موصول اسم موصول اس کی چوتھی قسم ہے اب ہم آپ کو ان کی مثالیں جو ہے وہ یہاں پیش کرتے ہیں اسم علم کی یہ پانچ اقسام ہیں نمبر ایک ہے خطاب خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے کسی خدمات کے سلے میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے مثلا شمس العلماء سر شمس العلماء یہ وہ خطاب ہے جو دینی عدبی یا کسی اور میدان میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے شمس العلماء مرزا قلیچ بے اسی طرح سر کا جو خطاب ہے وہ برٹس دور میں یعنی برطانیہ کے دور حکومت میں کسی خدمات کے سلے میں دیا جاتا تھا وہ سر کہتے تھے جیسے سر سید احمد خان احمد خان ان کا نام تھا اور خطاب لگنے کے بعد ان کا نام جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہوا سر سید احمد خان اسی طرح علماء اقبال کو بھی یہ خطاب ملا لیکن انہوں نے اس کو اپنے نام کا حصہ نہیں بنایا آج کل جو حکومت کی طرف سے جو مختلف احزازات ہیں وہ ہیں جیسے ہیں ستارہ امتیاز ستارہ امتیاز تمغہ بسالت بسالت وغیرہ یہ حکومت وقت کی طرف سے ستارہ امتیار ستارہ جرت تمغہ بسالت وغیرہ یہ بھی خطابات میں شامل ہے اسی طرح لقب وہ عوامی نام جو کسی خوبی کی بنا پر مقبول ہو جائے یعنی عوام میں وہ اتنا مقبول ہو جائے کہ وہ اپنے محبوب لیڈر یا محبوب شخصیت کو وہ نام دیں جیسے قائدِ آزم قائدِ آزم قائدِ آزم جو ہے یہ بڑا قائد عوام کی طرف سے اپنے محبوب لیڈر کو ملا محمد علی جنہ ان کا پورا نام تھا قائدِ آزم محمد علی جنہ اب بکارا جاتا ہے اسی طرح لقب جو ہے کلیم اللہ کلیم اللہ کا مطلب ہے یعنی اللہ سے ہم کلام ہونا یہ شرف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ملا اسی طرح سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو یہ لقب ملا ایک جنگ میں ان کے ہاتھوں سے نو تلواریں ٹوٹی اور حضور صلی اللہ علیہ السلام ان سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے جو ہے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا اسی طرح ابنِ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا اس طرح جو ہے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ القواد ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اس کی تیسری قسم ہے کنیت کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی نسبت سے رکھا یا پکارا جاتا ہے جیسے عبدالقاسم عبدالقاسم جو ہے یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اسی طرح ابنِ مریم ابنِ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت تھی اسی طرح اور بھی بہت سارے جو ہے وہ نام ہیں جو کنیت میں استعمال ہوتے ہیں نمبر چار ہے عرف عرف وہ نام ہے جو پیار محبت یا نفرت کی وجہ سے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے یا مشہور ہو جاتا ہے مثلاً رشید ہیں اب یہ خاص نام ہے لیکن پیار سے اس کو ہم شیدہ کہتے ہیں تو یہ شیدہ جو ہے یہ رشید کی عرفیت ہو گئی اسی طرح اچھو منو وغیرہ وغیرہ وہ نام ہیں جو پیار اور حکارت کی وجہ سے جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں پانچویں قسم ہے تخلص وہ مختصر نام جو شعرہ حضرات اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں مثلاً غالب درد اور حالی غالب جو ہے مرزا عصداللہ خان غالب کا تخلص ہے درد خواجہ میر کا تخلص ہے اور حالی مولانا الطاف حسین حالی کا تخلص ہے اسم زمین وہ اسم جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کی تین حالتیں ہیں مثلاً حاضر غائب اور متقل حاضر وہ جو آپ کے سامنے موجود ہو مثلاً تم اسی طرح غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ اور متقلم جو خود بات کر رہا ہو یعنی میں تو اس میں یہ تین حالتیں پائی جاتی ہے تم میرے اچھے دوست ہو اب یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہے لہٰذا آپ یہ جملہ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ شخص جو خود موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس کے لئے ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح وہ جو خود بات کر رہا ہو وہ متقلم کہلاتا ہے تیسری قسم میں ہے اس میں اشارہ اشارہ کی دو قسمیں ہیں اشارہ قریب اور اشارہ بعید اشارہ قریب کا مطلب ہے یہ 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 میری کتاب ہے وہ وہ میرا اچھا دوست ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو ہے یہ قریب کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ یہ میری کتاب ہے اسی طرح وہ دور کے لئے اشارہ ہے وہ میرا اچھا دوست ہے اب یہ جو یہ اور وہ یہ اشارہ ہے اور جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جیسے یہاں کتاب ہے اور دوست ہے تو یہ اس کو ہم مشار مشار علی کہتے ہیں یعنی جس کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کی چوتھی قسم ہے اس میں موصول اس میں موصول وہ الفاظ ہیں جو جملے کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے نا لگانے سے جملے کا مفہوم واضح نہیں ہوتا مثلا اس میں موصول دیکھیں جو جس یہ دو مثالیں ہیں جو جیسے جو اب میں جملہ لکھ رہا ہوں جو وہ ہوگے وہی کاٹ ہوگے اب دیکھئے شروع میں استعمال ہو رہا ہے جو جو وہ ہوگے وہی کاٹ ہوگے اب پہلا اس کا یہ جملہ ہو گیا جو وہ ہوگے اب یہاں مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک تو اس کے ساتھ جو دوسرا جملہ ہم لگاتے ہیں وہی کاٹ ہوگے تو یہاں مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے اسی طرح جو ہے جیسا ہے جنے ہیں جن کو ہے جیسے جیسا کرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو اس میں بھی دیکھیں آپ اس میں بھی دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اسی طرح جنے اور جن کو یہ وہ اس میں موصول ہیں اور اس کا اشارہ یہ کہ یہ جو سے یعنی جیم سے شروع ہوتے ہیں امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور کمیٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں اگر آپ اپنے کمیٹس میں رائے کا اظہار کریں گے تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو جو ہے وہ اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے شکریہ موسیقی